بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر بابر حیات شو ناظرین دنیا کرکٹ کی آج کی سب سے بڑی خبر جس نے دنیا کرکٹ کو بہت حد تک ہلا کر رکھ دیا ہے اور وہ ہے دنیا کے بہت بڑے بلے باز اور بہت بڑے کپتان یعنی ورات کو علی کا اور اچانک ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی سے استیفہ دے دینا جیہاں ورات کو علی نے اپنی سات سالہ ٹیسٹ کپتانی کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور اچانک جنوبی افریقہ سے ہارنے کے بعد انہوں نے اب ٹیسٹ کپتانی سے بھی ریزائن کر دیا ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہ اس سے پہلے ٹی ٹونٹی اور اس کے بعد اوڈی ای کی کپتانی بھی چھوڑ چکے ہیں اور اب فائنلی انہوں نے ٹیسٹ کی کپتانی بھی چھوڑ دیا ہے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اس اصلی وجہ کے اوپر کہ جس اصلی وجہ کی بنیاد پر ورات کو علی کے اوپر پریشر ڈلا ہے اور ورات کو علی جو ہیں وہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے ناپسندیدہ ہو گئے کیا وہ واقعی بھارتی کرکٹ بورڈ کے ناپسندیدہ ہوئے بھارتی ٹیم کے ناپسندیدہ ہوئے یا پھر وہ کسی اور کے ناپسندیدہ ہوئے اور ان کو پریشر ڈال کے ان کو اس حد تک لائیا گیا کہ اب وہ ٹیسٹ کرکٹ سے بھی بطور ایک کپتان انہوں نے ریزائن کر دیا بھارت کے کامیاب ترین بلے باز بھارت کے کامیاب ترین ٹیسٹ کپتان اور ان کے ساتھ یہ ہوا ہے جو آج سکھ پہلے نہیں ہوا تو آج ایسا کیوں ہوا ہے بھارت میں نارملی بڑے اچھے طریقے سے کھلاڑی جو ہیں وہ اپنے عہدوں سے دستبردار ہوتے ہیں اچھے طریقے سے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یار کوئی گڑ بڑ چل رہی ہے کوئی روہد شرمہ اور ان دونوں کے درمیان گڑ بڑ چل رہی ہے کچھ اس طرح کا معاملہ نارملی پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن جب سے پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو وہ شکست ملی ہے کہ جس کے بارے میں بھارتی ٹیم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی بھارت کے کرکٹ فینز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ ہار جو دو ہزار اکیس ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں بھارت کو ملی ہے میرا پرسنل آئیڈیا یہی ہے کہ اس ہار کو ممکن ہے ورات کولی نے قبول کر لیا ہو ممکن ہے بھارت کے سبی جو کھلاڑی تھے انہوں نے قبول کر لیا اس ہار کو لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا ضرور ہے جسے یہ ہار حضم نہیں ہوئی کوئی ایسا ضرور ہے جسے وہ تصویریں وہ ویجیولز حضم نہیں ہوئے جو ویرات کولی اور بابر آزم کے میچ کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے ریکارڈ کر لیے گئے یا وہ ویجیولز کے جس میں ویرات کولی محمد رزوان کو گلے لگا کر مبارک بات دے رہے ہیں شاید وہ ویجیولز برداشت نہیں ہوئے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے بھارت کے اندر جو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کرتا ہے اور نیگیٹیوٹی ان کے دماغوں پہ تاری ہے میرا پرسنل پریویو یہی ہے کہ یہ وجہ بنی ہے بیسیک وجہ یہی ہے کہ جب سے جب سے بھارت پاکستان سے ہارا ہے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ویرات کولی اچانک بھارت میں ہیرو سے زیرو ہو گئے ویرات کولی کی کپتانی پہ کرٹیسزم ہونا شروع ہو گیا ویرات کولی کی بلے بازی تو آلری ڈاؤن تھی اس کے بعد پھر جو ویرات کولی کے ساتھ کیا گیا پہلے تی ٹوینٹی سے ان کو جو ہے وہ اب ایسا ہی فیل ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر اس قسم کا پریشر جنریٹ کیا گیا کہ انہوں نے تی ٹوینٹی کی کپتانی چھوڑی پھر ون ڈے کی کپتانی سے ان کو ہٹا دیا گیا پھر انہوں نے ان کا دل ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے دل ٹوٹا ہوا ہے لیکن اس کے بعد آخر کار انہوں نے کوشش کی ٹیسٹ میں اپنی ٹیم کو ریوائیو کرنے کی اور جنوبی افریقہ میں ہسٹری کرنے کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر یہ جو چوٹ لگی ہے یہ اس نے پرانے زخموں کو بھی جو ہے وہ ہرا کر دیا ہے اور یہ چوٹ برداشت نہیں ہوئی دیکھیں بہت بڑا کپتان بہت بڑا بلے باز بہت بڑا آئیکن آف کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ کا بہت بڑا آئیکن میرے خیال میں اس کے ساتھ اس قسم کا رویہ مناسب نہیں ہے دیکھئے پاکستان سے ہار ہو گئی ہے کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے ارے بھائی ہم کتنے بار انڈیا سے ہارے ہیں انڈیا سے ہارنے کے بعد ہم کہیں کہ یہ ایک کھلاڑی جو ہے اس کے کرکٹ کیریئر کوئی ختم کر دیں سب کچھ ختم کر دیں ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں کم از کم ایسا نہیں ہوتا یہ الگ بات کہ پاکستان میں اور بہت کچھ ہوتا ہے اور پاکستان میں کھلاڑیوں کے ساتھ اور بڑے معاملات چلتے ہیں اور پالیٹکس بھی ہوتی رہی ہے پاکستانی ٹیم میں گروپ بندیاں بھی چلتی رہی ہیں لیکن یہ چیز جو ہے یہ نظر نہیں آ رہی تھی دو تین ایسپیکٹس ہیں کیا روہد شرمہ اور ویرات کوہلی کے درمیان بھی کوئی گڑبر تھی جو اس اس معاملے کی وجہ بنی کیا ویرات کوہلی اور روہد شرمہ کے درمیان گڑبر کریئیٹ کی گئی تاکہ ایک بیک اپ کے اوپر کپتان رکھ لیا جائے اور ویرات کوہلی کیونکہ اب جو ہے وہ پسندیدہ نہیں رہے ان لوگوں کے کہ جو ابھی پاکستان انڈیا کی کرکٹ کو نہیں دیکھنا چاہ رہے جو پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ کو آگے آنے نہیں دینا چاہ رہے وہ ایک خاص سیگمنٹ آف انڈین سوسائٹی آپ کہلیں یا ان کے کرتا دھرتا جو ہیں اس وقت ظاہری بات ہے جو حکومت ہے یا جو معاملات ہیں کیا وہ اس کے اندر انوالو ہے یا یہ جسٹ ویرات کولی ایک سمپل ایشو ہے دیکھیں کہ جو ویرات کولی کا دل ٹوٹ گیا ہے وہ جتوا نہیں سکے انڈیا کو ایک کمزور ٹیم سے انڈیا ہار گئی کیا یہ وجہ بنی ہے دیکھیں بعد یہ ہے کہ میرا یہی ماننا ہے کہ ویرات کولی کا ریل ڈکلائن جو سٹارٹ ہوا ہے وہ پاکستان سے ہارنے کے بعد سٹارٹ ہوا ہے اور تب سے ویرات کولی جو ہیں وہ اوپر اٹھ نہیں پائے نہ ہی کرکٹ فینس کے دلوں میں حالانکہ ایک بہت بڑی مجورٹی انڈیا میں بہت بڑی مجورٹی ویرات کولی کو جو ہے وہ ایک کرکٹ کے دیوتا کے طور پر مانتی ہے اور دنیا بھر میں اس ویرات کولی کا آج جو ہے وہ نام اس وقت گونج رہا ہے اس وقت جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پاکستان میں ٹویٹر کے اوپر ویرات کولی کا نام ٹرینڈ کر رہا ہے یہ اتنے بڑے ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ گرینجر کا پلیئر ہے اتنے بڑے کیالیبر کا پلیئر ہے لیکن اس کا اس طرح سے اس طرح سے ایک ڈیکٹ کا پلیئر ہے سمجھ لیجئے اس پلیئر آف اڈیکٹ ہے بیٹس مین آف اڈیکٹ ہے دوہزار دس سے لے کر اب تک اگر آپ کہلیں تو اس کو اس طرح سے مجبور کر دینا یا وہ اس کا مجبور ہو جانا یا اس کا اس طرح سے ڈیکلائن کی طرف جاتے جاتے پھر پاکستان سے ہارنا اور اس کے بعد پھر اٹھنا پانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ تو پہلے ہی اس کے معاملات خراب تھے اوپر سے پاکستان سے بھی ہار گیا اور پاکستان سے ہارنے کے بعد ٹیم انڈیا کے بعد اب جو رہی صحیح قصر ہے وہ آخری جو کیل ٹھونکی گئی وہ بھارت کی شکست جو ساؤتھ افریقہ کے ہاتھوں ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی شاید حضم نہیں ہوئی تو یہ ایک کچھ نہ کچھ گڑبر تھی بی سی سی آئی اور درمیان ویرات کولی کے درمیان سورف گنگولی ورسز ویرات کولی میں اب ان ساری چیزوں میں نہیں جانا چاہتا جو اس سیریز سے پہلے ہوئی ہیں کہ ویرات کولی کے بارے میں کیا کہا گیا کچھ بیچ میں کنٹروورسیز بھی بنی اس کی طرف سے بھی سورف گنگولی کی طرف سے بھی کچھ بیانات آئے انہوں نے ویرات کولی کو رانگ قرار دیا کئی جگہوں پہ تو گڑبر تو اس وقت بھی چل رہی تھی اور اسی گڑبر کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ویرات کولی بہرحال ایک بڑے کپتان ہے بھارت کے بڑے کپتان ہے دنیا کے بڑے کپتانوں میں سے ایک کپتان تھے لیکن قسمت ان کا ساتھ نہیں دے پائی and it's a sad sad ending of a captain of a great class یہ میں کہوں گا یہ اس طرح سے اختتام نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ وہ جھٹکا تھا ٹیم انڈیا کو کہ جو بعد میں ابھی تک شاید حضم نہیں ہو پایا اور بلی کا بکرا جو ہے وہ اب بنا دیا گیا ہے ویرات کولی کو میری میری جو رائے ہے اس سے اختلاف کرنے کا آپ کو بالکل حق ہے لیکن آپ اختلاف ضرور کیجئے لیکن یہ انڈ میں ضرور میں کہوں گا کہ کیا مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ کیا جس طرح سے suddenly ایک انہوں نے step by step استیفے دیئے ہیں اور کپتانی کوئی کپتانی چھوڑ دی کوئی چھڑوا دی گئی تو کیا سب کچھ اچھا ہے اس کے پیچھے reason کیا ہے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی